بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم سوال غزل کے اشار کی تشریح ہمارا آج کا موضوع ہے غزل کے اشار کی تشریح کا طریقہ کار بوٹ پیٹن میں یہ سوال نمبر دو ہوتا ہے سوال نمبر یہ تو آپ جانتے ہیں معروضی حصہ ہوتا ہے ابجیکٹیو سوال نمبر دو کے بھی دو حصے ہوتے ہیں سوال نمبر دو علیف نظم کے دو اشار کی تشریح آپ کو کرنی ہوتی ہے دس نمبر کا سوال ہوتا ہے یہ سوال نمبر دو کا بے حصہ ہے اس میں آپ کو غزل کے اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے آپ کو غزل کے تین اشار دیے جائیں گے تینوں ایک ہی غزل سے ہوں گے اور یہ بھی دس نمبر کا سوال ہوتا ہے یعنی ایک نمبر شائر کا نام ایک نمبر شائر کا نام ہوتا ہے اور تین تین نمبر کے تین شیر ہوتے ہیں یہ دس نمبر کا سوال بنتا ہے تو آئیے عزیز طلبہ طریقہ ایکار دیکھتے ہیں کہ یہ سوال آپ کو کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے پیش کے درمیان میں آپ سوال نمبر لکھیں گے اور سوال نمبر وہ لکھیں گے جو بورٹ کے امتحان میں دیا ہوتا ہے یعنی اگر آپ سوال نمبر پانچ سب سے پہلے کر رہے ہیں تو آپ سوال نمبر ایک نہیں لکھیں گے نمبر وہی دیں گے جو کرشن پیپر پر ہوگا تو بورٹ میں یہ سوال نمبر دو کا بے حصہ ہے آپ نہیں لکھیں گے سوال نمبر دو بے حصہ آپ بریکٹس میں کر دیں دائمہ چھوٹ سی لکیر لگا دیں پتہ چلے کہ نیا سوال شروع ہو گیا اس کے بعد آپ مقصد سا سوال بھی نیچے لکھ دیں درمیان میں پورا سوال نہ لکھیں کیونکہ ذہن میں رکھیں آپ کو نمبر جواب لکھنے کے ملنے ہیں سوال لکھنے کے نہیں ملنے مقصد سا سوال لکھیں غزل کے اشار کی تشریف اس کے بعد آپ دیکھیں گرین لائن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک لائن خالی چھوڑ دیں سوال اور جواب کے درمیان ایک لائن خالی چھوڑ دیا کیجئے پتہ چلے کہ سوال ختم ہوا اور جواب شروع ہو رہا ہے اس کے بعد سب سے پہلے اب وضاعت سے لکھیں گے شائر کا نام الگ سے لائن میں لکھیں گے تشریف کے اندر نہیں لکھیں گے بعض طلبہ تشریف کے اندر شائر کا نام لکھ دیتے ہیں ٹیچر کی نظر نہیں پڑتی اور آپ کا نمبر کٹ جاتا ہے ایک نمبر ہوتا ہے شائر کے نام کا تو آپ شائر کا نام وضاعت سے لکھیں گے ایک لائن میں میر تکی میر ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر ستانوے پر پہلی غزل کے طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے ماخص یعنی سورس یعنی یہ غزل کس کتاب سے لی گئی ہے تو میر تکی میر کی پہلی غزل کا ماخص ہے کلیات میر یعنی کلیات میر ایک کتاب ہے جس میں سے یہ غزل لی گئی ہے آپ جانتے ہیں ماخص لازمن نہیں ہوتا یعنی ماخص کے نمبر نہیں ہوتے شاعر کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے ماخص کے نمبر تو نہیں ہوتے لیکن اگر آپ کو درست ماخص موجود معلوم ہے تو ضرور لکھ دیں ایک اچھا تاثر پڑتا ہے جس کا یقیناً آپ کے نمبروں پر اچھا اثر پڑتا ہے لیکن اگر آپ کو ماخص معلوم نہیں ہے یا کنفرم نہیں ہے تو پھر ہرگز مت لکھیں کیونکہ اس کے نمبر نہیں ہوتے دوبارہ دورا دوں اگر ماخص آپ کو درست معلوم ہے تو آپ لکھ دیں ایک اچھا تاثر پڑے گا اگرچہ الگ سے نمبر نہیں ہوتے مگر شائر کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے اس کا پھر آپ لائن خالی چھوڑ دیں اور پھر لکھیں گے شیر نمبر ایک ایک انتہائی اہم بات عزیز طلبہ بچے بہت غلطی کرتے ہیں اس میں غزل کے ہر شیر کی آپ کو لازمان الگ الگ تشریح کرنی ہوتی ہے غزل کے اشار کی آپ مجموعی تشریح نہیں کر سکتے یہ سہولت آپ کو نظم میں حاصل ہے نظم کے اشار آپ چاہیں تو ملا کے تشریح کر دیں چاہیں تو الگ الگ کر دیں مگر جہاں تک غزل کا تعلق ہے آپ کو ہر شیر کی تشریح الگ الگ کرنی ہوتی ہے اس کی وجہ بھی سمجھیں غزل کا ہر شیر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے آپ جانتے ہیں ایک شیر کی تشریح میں دوسرے شیر کا سہارا نہیں لیا جاتا ہر شیر جدا ہے ممکن ہے ایک شیر عشق حقیقی کا ہو پھر ایک عشق مجازی کا ہو ایک میں کوئی دنیاوی مشکلات کا ذکر آ جائے ایک میں کوئی نفسیات کا بیان ہو اور ایک میں مذہبی رنگ ہو یعنی ہر شیر جدا ہوتا ہے لہذا ایک شیر کی تشریح میں غزل کی ایک شیر کی تشریح میں دوسرے شیر کا سہارا نہیں لیا جاتا اور یہی وجہ ہے کہ ہر شیر کی تشریح بھی الگ الگ کی جاتی ہے اگر آپ غزل کی اشار کی مجموعی تشریح کریں تو ممکن ہے ٹیچر اس کو آپ کو صرف ایک شیر کے نمبر دے اور باقی نمبر آپ کے کٹ جائیں تو خاص کیال رکھئے گا کہ غزل کا شیر الگ الگ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھے ہوئے انہیں لکھا زیر تشریح شیر یہ لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض وقت طلبہ یہ کرتے ہیں کہ ایک شیر کی تشریح کرتے وقت جو غزل کے آپ کو پتہ ہے تین اشارہ نہیں ہے غزل کا دوسرا شیر حوالے کے شیر طور پر لکھ دیتے ہیں یعنی ریفرنس کا شیر بنا دیتے ہیں دیکھیں آپ نے ایک شیر لکھا اب ٹیچر کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ نے ایک کوئیسٹن کا شیر لکھا ہے یا حوالے کا شیر لکھا ہے تو بعض اوقات غلط سیمی ہو جاتی ہے لہٰذا آپ وضاع سے لکھیں گے کہ یہ زیر تشریح شیر یعنی ایک کوئیسٹن کا شیر ہے جس کی آپ کو تشریح کرنی ہے آپ کی پہلے گتل کا پہلا شیر جس سر کو غلور آج ہے یا تاجوری کا کلوس پہ یہیں شور ہے پھر نوہا گری کا اس کے بعد پھر آپ ایک لینڈ خالی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد کریں گے تشریح شیر یعنی ایک کوئیسٹن کا شیر آ گیا اب یہ شیر کی تشریح کریں گے آپ اپنے حساب سے تشریح کریں گے کتنی تشریح کریں گے ایک شیر کی تشریح ڈیڑھ تا دو صفات کے درمیان یعنی ایک شیر کی تشریح کم از کم ون ایڈ آف پیج اور زیادہ سے آدھا دو پیج اب دیکھیں ون ایڈ آف سمجھیں آدھا پیج تو آپ کا یہ ہو گیا اگر آپ یہاں سے گینے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو یہ دس گیار لینڈ تو آپ لکھ چکے ہیں آدھا پیج تو آپ کا چلا گیا تقریبا تو کم از کم آپ ڈیڑھ صفحے سے دو صفحے تک تشریح کریں گے اس طرح ملا کے کیونکہ تین اشار ہیں نے کس طرح سے شروع کرنی ہے اب کچھ اہم ہدایات ہیں ان کو بھی سمجھ لیجئے جن کا آپ نے خاص قیال رکھنا ہے تشریح کرتے ہیں پہلے تو جب بھی آپ کو ارس کی کہ غزل کے تین اشار کی تشریح لازمی طور پہ الگ الگ کریں ورنہ نمبر کٹنے کا امکان ہے آپ مجموعی تشریح نہیں کر سکتے الگ 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 کریں گے اب بھی آپ سے ارس کی شاعر کا نام آغاز میں ایک مرتبہ الگ سطر میں تحریر کریں تینوں شیر کیونکہ ایک ہی غزل سے ہوں گے لہذا شاعر کا نام آپ کو بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی دفعہ لکھیں گے اور شروع میں الگ سے لکھ دیں گے تشریح کے اندر نہیں لکھیں گے الگ سے ہوگا آپ کا ایک نمبر الگ سے ملے گا اب بھی آپ سے ارس کی غزل کے ہر شیر کی تشریح ڈیڑھ تا دو صفات پر مشتمل ہو اس طرح مل کے تین اشار کی لنگت یعنی طوالت کتنی بنے گی پانچ تا چھے صفات پر یہ سوال جائے گا بہت اہم بات ہر صفحے پر حوالے کا میاری شیر ضرور تحریر کریں عزیز طلبہ بہت ضروری ہوتا ہے نظم کے اشار کے تشریح میں غزل کے اشار کی تشریح میں کہ آپ حوالے کے اشار ضرور لکھیں گے اگر آپ حوالے کے اشار نہیں لکھیں گے ممتین یہ سمجھے گا کہ آپ نے اچھی تیاری نہیں کی آپ کی کتنی بھی بہتر تیاری ہو ممتین کبھی بھی آپ کو چھے نبہ نہیں دے گا حوالے کا شیر لکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن شرط ہے کہ شیر میاری ہو اور کسی بڑے شاعر کا طلبہ امطور پہ کرتے ہیں کمرہ امتحان میں اپنی طور سے خود ہی شیر بنانے شروع کر دیتے ہیں اور اوپر لکھ دیتے ہیں بکول شاعر وہ حرکت انہوں نے خود کی ہوتی ہے اور اسی وقت بیٹھ کر کی ہوتی ہے تو خیال رکھئے گا ایسا آپ کو نہیں کرنا آپ اپنی طرف سے اشاری کرتے ہیں لیکن آپ میں کیونکہ وہ قابلیات اترین نہیں ہوتی وہ شیر وزن نہیں بنتا اس شیر کا وزن میں نہیں آتا لہذا ٹیچر کو فوراں پتا چل جاتا ہے کہ یہ آپ میں ابھی ابھی تخلیقی صلاحیت جاگی ہے کسی بڑے شاعر کا شیر لکھیں اور میاری شیر لکھیں ہر صفحے پر حوالے کا میاری شیر ضرور تحریر کریں اب پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ ایک شیر کی تشریح میں کتنے اشار ہوں تو انہیں ابھی عرض کی ہر صفحے پر ایک شیر لکھیں گے اگر آپ تشریح دو صفحات پر کریں گے دو شیر بن گئے مطلب یہ ہوا غزل کی ہر شیر کی تشریح میں کم از کم ایک شیر تو ضرور ہو بہتر ہے دو یا تین شیر موجود ہو ایک شیر کی تشریح میں اشار کے والے کے ساتھ ساتھ نصری حوالے بھی آ سکتے ہیں حص میں ضرورت نصری حوالہ جات آپ دے سکتے ہیں اس میں قرآنی آیات ہو سکتے ہیں احادیث ہو سکتے ہیں اقوال ہو سکتے ہیں ضرورمیسل ہو سکتے ہیں جس طرح میر تک میر کی پہلی غزل میں فکر آخرت کا ذکر ہے دوسری غزل میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے ان دونوں میں آیات اور حادیث کے حوالے آ سکتے ہیں تو جانگ انجائش بنتی ہو شیری حوالوں کے ساتھ ساتھ نصری حوالے بھی تھے شیر کی تشریح سے قبل مفہوم تحریر کرنے سے اچھا تاثر پڑتا ہے اگر مفہوم درست ہو تو طلبہ ہم طور پر سوال کرتے ہیں کہ مفہوم لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے تو عزیز طلبہ اگر آپ کو مفہوم صحیح طرح سے معلوم ہے آپ کو کنفرم ہے کہ مفہوم بالکل درست ہے تو پھر ضرور لکھیں مفہوم سے اچھا تاثر پڑتا ہے بلکہ بعض وقت تیچر صرف مفہوم دیکھتا ہے اور مفہوم ٹھیک ہو تو آپ کو اچھا نمبر مل جاتے ہیں تیچر یہ سمجھ لیتا ہے کہ جس سے مفہوم ٹھیک لکھ ہے تو تشریح بھی ٹھیک ہی ہوگی اس طرح سے آپ کی غلطیاں نظرانداز ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ کو مفہوم صحیح طور پر معلوم نہیں ہے تو پھر بالکل نہ لکھیں کیونکہ اس سے سارا تاثر خراب ہو جائے گا تیچر مفہوم سمجھے گا وہ سمجھے گا آپ کی تشریح بھی غلط ہے آپ کی تشریح ٹھیک بھی ہوگی تو بھی غلط نمبر ملیں گے تو بات کو دھرا دوں اگر آپ کو شیحر کا مفہوم صحیح طور پر معلوم ہے تو ابتدا میں ضرور لکھیں اس سے اچھا تاثر پڑتا ہے جی مشکل الفاظ کے معنی ضرور تحریر کریں بعض وقت شیحر میں مشکل لفظ ہوتا ہے اس طرح اس میں لفظ آ گیا تاجوری نوحہ گری تو اس کو ایسے ہی نکل نہ کر دیں بلکہ ان کا آسان ترجمہ لکھیں یعنی تاجوری کہ جس کے سر پہ تاج ہو مطلب طاقت کی علامت نوحہ گری رونا ماتم کرنا تو اس طرح آپ لفظوں کو آسان ترجمہ میں لکھیں گے ایسے کا ایسے ہی لفظ نہیں لکھتیں گے الفاظ اور تصورات کے تقرار سے گریس کریں بعض بچے ہی کرتے ہیں مواد نہیں ہوتا انہی جملوں کو انہی الفاظ کون ہی تصورات کو بار بار دھولاتے ریپیٹ کرتے ہیں بار بار وہ جملے لکھتے ہیں عزیز طلبہ اس سے بہت برا تاثر پڑتا ہے جب ٹیچر دیکھتا ہے کہ آپ ایک ہی جملہ بار بار لکھ رہے ہیں تو ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے آپ کی تیاری کچھ نہیں ہے آپ کا مواد کتنا بھی اچھا ہو نمبر کٹ لے گا تو خیال کیا کیجئے کہ الفاظ تصورات اور جملوں کی تقرار نہ ہونے پائیں ایک بہت اہم بات عشق حقیقی یا عشق مجازی کے مطابق تحریر تشریح کریں آپ تشریح کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ لیں کہ شعر عشق حقیقی کا ہے یا عشق مجازی کا ہے کیونکہ عشق حقیقی کی تشریح اور طرح سے کریں گے عشق مجازی کی تشریح اور طرح سے کریں گے مثلا عشق حقیقی کا شعر ہو تو اس میں آپ ایک ہی بات کریں گے کہ اللہ تعالی خالق ہے انسان اس کی رضا کے لئے ہر کام کرتا ہے انسان نیک کام صرف اس لئے کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے وہ برے کام سے محض اس لئے بچتا ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے انسان کے ہر کول و فیل کے پیچھے اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ اپنی رضا اپنی منشا اپنی خواہش اپنی خوشی کو قربان کر دیتا ہے رب کی رضا کے لئے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا یوم جزاء نہیں ہے یہ دارالعمل ہے اور یوم جزاء ایک آخری دن ہوگا جہاں انسان کو اپنے ہر ہر عمل ہر کول ہر فیل کا حساب دینا پڑے گا تو یہ باتیں اب لکھیں گے عشق حقیقی کے شعر لیکن اگر غزل کا شعر عشق مجازی کا ہو اس کی تشریف بلکل مختلف ہوگی عشق مجازی میں اب تشریف کریں گے کہ عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب کی محبت کو پالے وہ محبوب کی محبت کو پانے کے لیے محبوب کی خوشنودی کو پانے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا محبوب راضی ہو جائے عشق مجازی میں رکیب کا تصور بھی ہوتا ہے یعنی عاشق جس محبوب کو چاہے اسی کو کوئی اور چاہے تو وہ رکیب ہوگا تو اس میں رکیب کا بھی لازمان ذکر آئے گا رکیب کے ذکر کے بغیر عشق مجازی کی تشریف ہو نہیں سکتی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اردو غزل میں رکیب کا وہی مقام ہے جو بریانی میں گرم مثالے کا اب بریانی میں گرم مثال آنے نہ ڈالیں بریانی مدد آنے گی گرم مثالے سے اس میں ٹیسٹ آئے گا تو غزل کی خوبصورتی رکیب سے ہے اب دیکھیں یہ فرق سمجھے عشق حقیقی اور مجازی کا پھر عشق مجازی میں ایک اور بات ہوتی ہے عشق مجازی میں ایک لفظ بار بار آتا ہے محبوب عاشق محبوب کی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے محبوب کی محبت کا حصول پاتا ہے تو عشق مجازی میں محبوب کون ہے تو اس بات کو سمجھئے آپ کے بڑے کام کی بات کہ اردو غزل میں تصور فارسی سے آیا عشق مجازی میں تو جب آپ محبوب کی تشریف کریں تو محبوب کون ہے آپ جب بھی محبوب کی تشریف کریں گے یوں کریں گے کہ محبوب کون ہے جو بے وفا ہے با وفا محبوب نہیں ہو سکتا محبوب کون جو بے وفا ہے محبوب کون جو سنگ دل ہے محبوب کون جو پتھر دل ہے محبوب کون عاشق کا رونا کو لانا جس پہ اثر نہیں کرتا محبوب کون جو سچی محبت کی بجائے عشق کی چمک دمک پر مرتا ہے یعنی عاشق تو محبوب سے سچی محبت کرتا ہے مگر محبوب کی عاشق سے محبت سچی نہیں ہے اب کیونکہ محبوب خود جھوٹا ہے یاد وہ سمجھتا ہے کہ اس کا عاشق بھی جھوٹا ہے حالانکہ عاشق کی محبت سچی ہوتی ہے تاکہ آپ یوں تشریح کریں گے آپ کبھی بھی عشق مجازی میں تشریح نہیں کریں گے کہ محبوب مخلص ہے محبوب با وفا ہے ساری غزل غلط ہو جائے تو آپ کو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں عشق حقیقی اور عشق مجازی کی غزل بلکل مختلف ہے عشق مجازی میں کیا ہے میں جس کو چاہوں عاشق جس کو چاہے اور عاشق جس کو چاہتا ہے محبوب اس کو نہیں چاہتا محبوب بے وفا ہے تو محبوب کون ہے جس کو عاشق چاہے اور پا نہ سکے لیکن جس کو عاشق چاہے اور پا لے تو وہ محبوب نہیں ہوتا اس کو مرد و غزل میں محبوب نہیں کہیں گے اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ سادہ لفظوں میں اس کو بلو کی ماں کہہ لیں مطلب ہونے والے بچوں کی ماں محبوب وہ نہیں ہیں وہ بیوی ہو سکتی ہے وہ زوجہ ہو سکتی ہے وہ خالہ ہو سکتی ہے پھوپی ہو سکتی ہے چاچی ہو سکتی ہے مامی ہو سکتی ہے تائی ہو سکتی ہے محبوب نہیں ہو سکتا محبوب وہی جس کو پانا چاہیں اور پانا سکیں تو یہ بات لمبی ہو گئی آپ کو سمجھانے ہی چاہتا کہ عاشق حقیقی اور عاشق مجازی کا تشریع کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے اس کا آپ نے خاص قیالت میں آگے چلیں جی شیر میں استعمال کردہ تشبیحات استحارات اور تلمیحات کا حوالہ دیں تشبیحات آپ پڑھ چکے ہوں گے یا جلدی پڑھیں گے تشبیح ہوتا ہے کہ شائر ایک چیز کی خوبی بیان کرنے کے لیے کہ دوسری چیز کی مثال دیتا ہے اس کو تشبیح کہتا ہے اس کا مشہور شیر نازکی اس کلپ کی کیا کہیں یہ پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے تو محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنگنی سے تشبیح دی گئی تو بعض اوقات شاید تشبیحات کا استعمال کرتا ہے استحارات استحارے کی جمع استحارہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو مجازی معنیوں میں بولا جائے جبکہ مراد حقیقی ہو یعنی لفظ میں کچھ اور بولوں اور مراد میری کچھ اور ہو لفظ کے ظاہری معنی کچھ اور ہو باطری معنی کچھ اور ہو بول میں کچھ اور رہا ہوں مفہوم کچھ اور ہے اس کو استحارہ کہتے ہیں شاہر اکثر استحارات سے کام لیتے ہیں تلمی تلمیہات تلمی ہوتا ہے محض چند ایک الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ آیت کی طرف اشارہ حدیث کی طرف اشارہ کسی مشہور کول قصہ کہانی کی طرف اشارہ اس کو تلمیہ کہتے ہیں تو شاہر یہ عدبی اسطلاحات ہیں تشبیح استحارات تلمیہات کا استعمال کرتا ہے اگر آپ کو یہ پتا ہے پتا ہونا چاہئے تو شیر کی تشریف میں ان کا والا بھی ضرور دیجئے آخری بات شیر کے فنی محاصن کا ذکر ضرور کریں فنی محاصن جس کو سنتیں بھی کہتے ہیں شیر کی سنت محاصن حسن سے یعنی شاعر کچھ ایسے طریقے اپناتا ہے جس سے شیر کو خوبصورت کرتا ہے شیر میں حسن پیدا کرتا ہے اس کو فنی محاصن بھی کہتے ہیں سنت بھی کہتے ہیں جسے سنت تضاد ہے مثلا یعنی جب شیر دو اپو جٹ پر استعمال کرے تو ہم کہیں گے شاعر میں سے سنت تضاد سے کاملی ہے سنت حسن تعلیل ہے سنت لفو نشر ہے سنت مبالغہ ہے مختلف سنتیں ہیں ہمارا اسی چینل پر الگ سے کلیکچر موجود ہے سات آٹھ سنتیں ہیں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں اگر آپ کو ان سنتوں کا بھی پتا ہو ان کو ہم سنت بھی کہتے ہیں فنی محاصن بھی کہتے ہیں اس سے بہت اچھا تاثر پڑتا ہے تیچر آپ کو اچھے نمبر دیتا ہے اگر آپ فنی محاصن کو سمجھ لیں ان سنتوں کو سمجھ لیں تو اس سے آپ کی تشریح کا مواد زیادہ بھی ہو جائے گا اور بہتر بھی ہو جائے گا تو حضیر صلوبہ یہ چند اہم نکات تھے جو آپ ہدایات تھیں جو آپ کو سامنے رکھنی تھی تشریح کرتے وقت اب ایک آخری بات اب بچے سوال کرتے ہیں کہ سر ایک شیر کی تشریح ہم سے ڈیڑھ دو صفوں پر نہیں ہوتی کس طرح سے کریں کہ تشریح ڈیڑھ دو صفوں پر چلی جائے تو حضیر صلوبہ اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ کیوں نہ کیجئے بچے یہ کرتے ہیں شیر کا ایک مصرہ پڑھ لیا اس کی تشریح کر لی چار پانچ لائنوں میں پھر ایک مصرہ پڑھ لیا چار پانچ لائنوں میں تشریح کر لی ایسا ہرگز نہ کریں پھر آپ کی دو صفے نہیں بنیں گے آپ کی آدھے پونے صفے پر تشریح ختم ہو جائے گی یا تو آپ چھوڑ دیں گے یا پھر گپ لگانا شروع کر دیں گے تو عزیز طلبہ یہ طریقہ بلکل غلط ہے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ شاعر اس شیر میں کیا کہنا چاہتا ہے دیکھیں ابھی آپ کو ارس کی کہ غزل کا ہر شیر ایک مکمل حقائی ہوتا ہے شاعر کو ایک شیر میں بات مکمل کرنا ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں شاعر کے ذہن میں کیا بات تھی وہ دراصل کیا کہنا چاہتا تھا جو اس نے یہ شیر کا اس مرکزی خیال کو سمجھیں اور پھر سمجھیں کہ آپ اپنی طرف سے ایک مضمون لکھ رہے ہیں مثال دیتا ہو آپ کو یہ دیکھیں اسی شیر کو دیکھیں جس سر کو غرور آج ہے یہ تاج بری کا یعنی جو غرور کرتا ہے تاج کا تاج کا مطلب طاقت سر کا تاج اب طاقت کئی طرح کی ہو سکتی ہے طاقت کا نشہ ہو سکتا ہے طاقت یہ دولت اسم ملکہ دولت بھی ہو سکتا ہے حسن بھی ہو سکتا ہے جوانی بھی ہو سکتا ہے طاقت بھی ہو سکتا ہے اقتدار بھی ہو سکتا ہے تو جس کو اپنے سر کے تاج کا یعنی طاقت پر غرور ہے اور غرور کسی اس کا ہے کہ میں ہوں تو یہ دنیا چل رہی ہے میں نہیں ہوں گا تو یہ دنیا نہیں چلے گی اور ہوا کیا کل اس پہ یہی شور ہے پہ نوہ گری کا کل کو اس کے گھر والے رو رہے ہیں کہ وہ مر گیا جو کہتا تھا میرے بغیر دنیا نہیں چل سکتی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا وہ مر گیا دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہے یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے تو آپ دیکھیں اس شیر میں کس کو بتایا گیا کہ زندگی عارضی ہے ہمیں دولت حسن طاقت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں فنا ہو جانے والی تو دیکھیں اس شیر کا مفہوم تھا مفہوم آپ کو سمجھا گیا اس شیر میں شایر کیا کہنا چاہا رہا ہے کہ دنیا عارضی ہے ہمیں اس دنیا میں دل نہیں لگانا دنیا کی طاقت پر فقر نہیں کرنا اب اگر میں آپ کو ویسے یہ کہوں کہ یہ دنیا عارضی ہے مضمون لکھے تو آپ دو تی ان صفحے ارام سکھیں تو اب شیر کی تشریف میں لفظوں پہلے نہیں بھاگیں گے تشریف اس طرح سے کریں گے کہ دنیا عارضی ہے ہمیں دنیا میں دل نہیں لگانا دنیا کی چیزوں پر غرور فقر تکبر نہیں کرنا تو پھر بہت آرام سے اب دو صفحوں پہ تشریف کر لیں گے اندر حوالے کے اشار بھی آئیں گے نسری حوالہ جات بھی آئیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا دو صفحوں پہ تشریف کرنے میں یہ تازی طلبہ مکشور سا لیکچر جس میں آپ کو طریقہ کار بتایا کہ غزل کی شیر کی تشریف کس طرح سے کریں گے کن ہدایات کو سامنے رکھیں گے اور شیر کو کس طرح سے پھیلائیں گے کہ دو صفحوں پہ تشریف ہو جائے امید ہے آپ کو ہمارے لیکچر مفید لگا ہوگا اگر آپ کو ہمارے لیکچر پسند آیا ہو تو دوستوں سے شیر کیجئے گا تاکہ علم کا سلسل آگے سے آگے بڑھتا رہے پروفیسر مشرف نامت کو جانت دیجئے اللہ حافظ